السلام علیکم پیارے دوستو آج کل کے دور میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اردگرد کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک سے لے کر ویٹس اپ ٹوٹر سے لے کر انسٹیگرام پر ہر ایک انفرمیشن آپ کو بہم مل جاتی ہے لیکن آج بھی کچھ ایسی چیزیں آپ کے اردگرد بلکہ آپ کی ٹیبل پر موجود ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تو ہے ہی نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا مقصد بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو ویڈیو کوش شروع کرتے ہیں نمبر ٹین لائپ ٹوپ چارجر دوستو آپ نے لائپ ٹوپ کے چارجر کی تار کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا سیلنڈر بنا ہوتا ہے جو کہ چارجر کی نوزل کے بلکل پیچھے موجود ہوتا ہے بہت سارے افراد کو نہیں معلوم کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے اگر سچ پوچھیں تو مجھے بھی تقریبا کل تک نہیں پدا تھا دوستو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ارد گرد سے آنے والی ہائی فریکوینسی الیکٹرک ریڈییشنز جو کہ لائپ ٹوپ کا سرکٹ کو خراب کر سکتی ہیں ان کو روکتا ہے اور اس تار کے اندر سے آنے والے اس آلٹینیٹیف کرنٹ یعنی ایسی کرنٹ کو پراپر طریقے سے ریفائن کرتا ہے تاکہ سرکٹ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو سیٹس کی اوپر آپ کو ہیڈرس نظر آتا ہے جو گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے شاید یہ آپ کی گردن ٹکانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ سفر کے دوران اپنی گردن اس کے ساتھ جوڑ سکیں حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے بنیادی طور پر ہیڈرسٹ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کی گردن کو ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے یہ ہیڈرسٹ آپ کی گردن کو ٹوٹنے سے بجاتا ہے کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ساتھ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ہیڈرسٹ کو آپ اس سیٹس سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اور باہر نکال کر اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی ڈوب رہی ہو تو آپ اس کی نکر پہ موجود جو سیلنڈریکل پائپس ہیں ان کے ذریعے اپنی گاڑی کا ششہ توڑ کر اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں واقعا یہ آپ کی جان بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیا آپ پہلے یہ جانتے تھے ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ہر سنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پائپ کے بالکل نیچے ایک چھوٹی سی جالی دار نوزل تو موجود ہوتی ہے جو کہ پانی کو نیچے کے جانب لے کر جاتی ہے اور اگر آپ اسے کور کر دیں تو پانی پراپر طریقے سے اس ٹب نمہ سنگ کے اندر بھر جاتا ہے جس سے آپ اپنی پلیٹیں وغیرہ دھو سکتے ہیں لیکن اس پائپ سے تھوڑا سا اوپر ایک اور سراخ پایا جاتا ہے جس کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سنگ کو نیچے سے کور کر کے اس کو ایک ٹب کی طرح بھرنے کی کوشش کریں اور آپ کو کوئی کام یاد آ جائے یا آپ کسی سائٹ پر چلے جائیں تو آپ کے گھر کے اندر پانی نہ بکھرے اس لیے اس اوپر والے سراخ سے پانی لگاتار ڈرینیج کی طرف جاتا جاتا ہے تاکہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے آپ کا فلور خراب نہ ہو اور ایکسیسیف پانی آپ کی کسی بھی پوائنٹ پر فرج پر جمع نہ ہو اور سیدھا ڈرین کے اندر چلتا جائے دوستو یقینی طور پر آپ کو اس کا فائدہ پہلے نہیں پتا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر سیون ہولز ان ائرپورٹس کی دوستو اگر تو آپ آئی فون یوز کرتے ہیں یا ایپل کی کوئی اور پڑک یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے ائرپورٹس کے اندر یا پھر ایپل کے جو عام بھی ہینڈس فری ہوتے ہیں ان پر جس زگے پر سپیکرز ہیں جو آپ اپنے کانوں میں لگاتے ہیں اس کے سائٹ پر ایک ایکسٹرا ہول ہوتا ہے جس کا فائدہ شاید آپ نہیں جانتے کچھ افراد کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید یہ مائک کا کام کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہاں پر وائیبریشن بھی پروڈیوس ہوتی ہے جو عمومی طور پر گیجٹس کو خراب کر دیتی ہے لہٰذا ان سراکھوں کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی وائیبریشن پیدا ہو تو وہ وائیبریشن یہاں سے پریشر کی صورت میں باہر نکل جائے اور اس کا انٹرفیرنس پراپر طریقے سے چلتا رہے اور آپ کا گیجٹ خراب بھی نہ ہو اور آپ کی ساؤنڈ کوالیٹی بھی امپروڈ ہو جائے ایپل کی تو کیا ہی بات ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی ہینڈ سری وغیرہ کی جو ٹپ ہے یعنی کہ وہ پوائنٹ جس کو آپ پلگ کرتے ہیں اس کے اوپر تین طرح کی سٹرپس موجود ہوتی ہیں کچھ سٹرپس ایسی ہوتی ہیں کہ جن سٹرپس کے اوپر دو بینڈز ہوتے ہیں اور کچھ پر تین بینڈز ہوتے ہیں اب کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ بینڈز صرف ڈیزائن کے لیے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان بینڈز کا ایک پراپر مقصد ہے اگر کسی بھی ہینڈ سری کی اس پلگ ان وائر پر دو سٹرپس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیریو ہے یعنی اس میں سے صرف آواز آتی ہے اور اگر یہ تین سٹرپس ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیڈ فون بھی اٹاج کر کے مائک کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سٹرپ خراب ہو جائے تو آپ کا ہیڈ سیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اگر آپ اسے کبھی ہلکا بھلکا ہلائیں تو وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہ بالپوائنٹ کے کیاپ کو چبانا شروع کر دیتے ہیں اب بندہ پوچھے کہ کیا انہیں کھانا نہیں ملتا جو اسے چباتے پھرتے ہیں لیکن خیر غلطی سے لوگ ایسا کر ہی لیتے ہیں ہر سال تقریباً ایک سا سے زائد اس طرح کی شکایات موصول ہوتی ہیں تو دوستو اگر کسی کے گلے کے اندر جا کر یہ ہیڈ سیٹ یعنی کہ بالپوائنٹ کی ٹوپی بھز جائے تو اس کا سانس بھی بند ہو سکتا ہے اسی لیے یہ ہولز بنائے جاتے ہیں کہ اگر کبھی خدا نہ خاصدہ ایسا ہو بھی جائے تب بھی آپ لوگ بہ آسانی سانس لے سکیں نمبر فور دوستو جس طرح سے آپ کی جینز کے اندر یا پھر آپ لوگوں کی پانٹس وغیرہ کے اندر پاکٹس ہوتی ہیں جن میں آپ مختلف چیزیں لگ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کی ٹسک یا آپ کی جیکٹ پر بھی ایک سامنے کے جانب پاکٹ ہوتی ہے پرانے وقتوں کے اندر اس پاکٹ کے اندر آپ لوگ ٹکٹس رکھا کرتے تھے جو کہ کسی بھی سٹیڈیم کی ٹکٹس سینما ہال کی ٹکٹس یا تھیٹر کی ٹکٹس ہوا کرتی تھیں تاکہ وہ گر نہ جائیں اور وہ بہ آسانی ویزیبل ہوں ہر اس سیکیورٹی گارڈ کے جو کہ اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں لیکن دوستو آج کل کے دور کے اندر اسے از ای فیشن سیمبل یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر رمال کو مختلف شیپس میں رکھا جاتا ہے جو کہ آپ کے ٹو پیس کو یا پھر آپ کے عام کیجول کوٹس کو ایک خوبصورت لک دیتے ہیں دوستو آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی برتن ہیں الغرز کوئی چمچا ہو یا پھر سالنڈ ڈالنے والا کوئی بڑا سپون ہو ہر ایک کے کارنر پر ایک سراغ بنا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سراغ اس لیے ہے تاکہ آپ ان برتنوں کو ہینک کر سکیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ اس ہول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ڈوئی وغیرہ جو کہ آپ برتن کے اندر مارتے ہیں اسے آپ تھوڑی دیر کے لیے جب سٹی پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بیک سائٹ سے اسے اس میں پھسا دیتے ہیں تاکہ آپ باسانی اسے اٹھائیں اور دوبارہ سے سالن کے اندر مارنا شروع کر دیں اگر آپ اسے نیچے کسی جگہ پر رکھیں گے تو اس کے کنٹامینیٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں نمبر چیو لولی پاپ کی دوستو کبھی اگر آپ نے لولی پاپ کھایا ہے تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ لولی پاپ جس ٹک پر لگا ہوتا ہے اس کینڈی کے بلکل کارنر کے اوپر ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے اب اس سراغ کو اگر آپ کوئی سیٹی سمجھتے ہیں تو آپ بلکل غلط ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ائر پریشر کو منٹین رکھتی ہے جس کی وجہ سے اس ٹیپ کے اوپر لولی پاپ کی کینڈی موجود رہتی ہے اور اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ سٹک آپ لوگوں کے گلے کے اندر چلی جائے تو اس چھوٹے سے ائر سرکولیٹری سراغ کے ذریعے آپ کی جسم کے اندر ہوا کی ترسیل کا معاملہ جاری اور ساری رہے دوستو آپ نے اکثر اوقات تالے کی جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر چابی لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سراغ دیکھا ہوگا اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی چور دروازہ ہے جس سے آپ لوگ کو کھول سکتے ہیں تو آپ بلکل غلط ہیں بنیادی طور پر اس سراغ اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ تالے کے اندر اگر کبھی کوئی پانی رہ گیا ہے یا کسی قسم کا اور لکویٹ رہ گیا ہے تو وہ فوری طور پر اس تالے سے باہر نکل جائے اسی وجہ سے اس چھوٹا سا ہول جو ہے اس کی موجودگی سے آپ کا تالہ زنگ سے بچا رہتا ہے اور اگر کبھی یہ زنگ آپ کے تالے کو لگے گا تو سالوں بعد لگے گا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر تالہ سالہ سال لگا رہتا ہے لیکن اسے زنگ نہیں لگتا اس کے علاوہ تالے کی انٹرنی جو مشینری ہوتی ہے اس کو اگر آپ آئل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس چھوٹے سے سراغ کے ذریعے دیا جا سکتا ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ